اب ایک وش ہے جس کی چرچہ میں کروں گا وہ ہے کسانوں کی فصل اور کسانوں کا ویوہار ان کی آئے کو بڑھانا اس کے لئے نئے جو کارکم آ رہے ہیں نئے آرڈیننس بھی جاری ہو رہے ہیں اس میں دو آرڈیننس کی بہت بڑی چرچہ اب سارے دیشور میں ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہم کس لئے کر رہے ہیں یہ کسان کے انٹریسٹ میں کر رہے ہیں کسان کے بھلے کے لئے کر رہے ہیں لیکن کسان کا جس پرکار کا جی لیول ہے ہمارا اس کو بہکانے کے لئے کچھ لوگ بہکا دیتے ہیں تو بہکاوے میں شروع میں تھوڑے در کو آئی جاتے ہیں لیکن ultimately جب لاب ملتا ہے تب ان کو لگتا ہے کہ یہ تو چیز ہی کچھ اور تھی جیسے اس بار کوویڈ میں منڈیوں کا ہم نے اس پرکار سے ایک خرید کے اندروں کی جو سنکھیا بڑھائی گہوں کے ساڑھے چار سو خرید کے اندر تھے ہم نے اٹھارہ سو کیے سرسوں کے سو کے لگ وقت تھے تو انہیں پونے دو سو کیے پیمنٹ سیدھی کسان کے کھاتے میں کیسے جائے تھوڑا آرتیوں کے ساتھ باتچیت بھی کرنی پڑی کچھ ان کی ناراضگی بھی اٹھانی پڑی بینکوں سے بات کرنی پڑی تھوڑا پیمنٹ میں جہاں تین دن میں چار دن میں مل جانے چیئے پیمنٹ اس میں دس دس بارہ بارہ دن بھی لگے کیونکہ پہلی بار کا پروسس تھا ان سب ارچنوں کو دور کیا کیونکہ الیکٹرونک سسٹم سے ٹرانسپر سب ہو رہے تھے لیکن آج کسان پرسند ہے کہ کبھی اس نے لاکھوں روپیات فسل بکتے ہی اپنے کھاتے میں نہیں دیکھے تھے جو کچھ جاتا تھا وہ آرتی کے کھاتے میں جاتا تھا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا میں نے کتنے پیسے پہلے کے دنے ہیں کتنے پہلے کٹ جائیں گے کتنا اس کے پر بیاج کٹ جائے گا اور کتنا آگے کے لیے بھی میرا پیسامہ رکھ لیا جائے گا بھی آگے تجھے جب ضرور پڑے گی تو دلزرے لیتے رہے دکھایا تو یہ جاتا تھا یہ سب کسان کی مرضی سے لیکن ہم کو پتا ہے کہ وہ کسان کی مرضی سے نہیں ہوتا تھا اس کا تو ایک دباؤ ہوتا تھا اس میں سے بہت بڑا ایک جو انش ہے اس کے اتفاد کا وہ اس میں نکل جاتا تھا اب چونکہ کسان کی آئے ڈبل کرنی ہے تو کچھ ویوستہیں بدلنی پڑے گی ان ویوستہوں کو بدلنے میں جیسے بھی دو جو نئے آرڈیننس آ رہے ہیں اس میں ایک آرڈیننس ہے کہ جو مولی آشواشن اور کسی سیواؤں کے قراروں کے لیے کسانوں کا سشکتی کرن اور سنگرکشن ادھیا دیش دو دار بیس اس کو جو موڈل کنٹیکٹ فارمنگ ایکٹ تھا اس ہی کے انصار ایک کیونکہ پہلے وہ ایکٹ موڈل جو بھیجا گیا تھا پردیشوں کو بھیجا گیا تھا کہ پردیش اس کو اپنے حساب سے ایکٹ کو لاغو کریں لیکن پردیشوں میں ہم کو پتا ہے کہ کسان راجلیتی چلتی ہے اور کسان راجلیتی میں اس کا لاب ہونا ہے ایک نقصال ہونا ہے کچھ ایسے سنگرکشن بنے ہوئے ہیں جو ان کا ویروہد پاپر کرنا شروع کرتے ہیں کہ کسان راجلیتی اپنے پردیش اپنے دیش میں الگ لگ پردیشوں میں الگ لگ ٹائپ سے اس کی بیقی کی جا سکتی ہے لیکن سارے دیش میں ایک جیسی ویوستہ جب تک نہیں بنے گی تب تک اس کا ہونا سمبب نہیں ہے کچھ پردیشوں نے اپنی اور سے کنسینٹ بھیجی کہ ہاں اس کو لاغو کر دیتے ہیں کچھ پردیشوں نے کہا تاک نہیں ہمارے ہاں کٹھنا یہ آئے گی کسی نے کہا آج لاغو کریں گے کسی نے کہا چھے مینے بعد لاغو کریں گے کسی نے کہا دو سار بعد لاغو کریں گے ایسی کمیٹمنٹس آئی ہیں تب کینڈر نے وچار کیا کہ نہیں یہ جو بشہ ہے کیونکہ کنکرن ٹریسٹ میں ہیں اس پر کینڈر بھی کانون بنا سکتا ہے تو کینڈر نے اس ادھیان دیش کو لاکر کے سارے دیش بر میں ایک جیسے ایک ہی سمیہ پر ساری چیزیں لاغو ہوں گے تب اس کا لاغو ہو جائے گا تو اس آرڈیننس کے مادھیم سے کسان کو ایک پاردرشی طریقے سے اپنی کھیتی کرنا کھیتی کی لاغت اور کھیتی میں وہ اتفاد کس پرکار سے وہ بکھے گا اس کا خریدار وہ خریدار کی قیمت وہ لاغو کری مولے وہ کیا دے گا تو ایسے سارے چاہے وہ ویپاری ہیں اور چاہے فوڈ پروسیسنگ یونٹس ہیں چاہے ایگرو انڈسٹری کے انڈسٹریسٹ ہیں ان کے ساتھ وہ کھلے روپ سے یعنی اس جمین کو اس اپنے اتفاد کو وہ بیچ سکتا ہے کہیں بھی بیچ سکتا ہے ابھی تک اس کے اوپر کیا لاغو تھا کہ وہ کیول منڈی جو نرہارت ہے جو اس کا ایریا تیہ ہے اس ایریا کے اندر ہی آ کر کے بیچے گا لیکن اب اس کو چھوٹ دے دی گئی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اقرار کر سکتا ہے بیچنے کا اور فصل بھونے سے پہلے بھی کر سکتا ہے اور ناکیبل فیزیکلی آ کے کر سکتا ہے ای ایگریمنٹ بھی کر سکتا ہے کہیں کا وقتی خریدار اور کہیں کے کسان سے کر سکتا ہے اور کسان بھی ساموئی کروپ سے ایک کسان اگر نہیں بھی کر پاتا چھوٹے کسان ہیں تو کسانوں کا ساموو بنا کر کے ایف پیو بنا کر کے فارمرز پروڈیسر اورگنائشن جو بنی ہیں وہ سب مل کر کے دس بیس فارمر مل کر کے بھی اگریمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو وہیں وہ آگ خریدار جو ہے اس کے گھر سے آ کر کے لے جائے گا اس کی جو ٹرانسپورٹرشن کاؤسٹ ہے وہ بھی اس سے بچتی ہیں ہاں اس میں سے جو فصل ہے اس فصل کی کوالیٹی کنٹرول کے لیے سرٹیفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو جگہ جگہ اس پرکار کے بستان کی جائیں گے کہ جو اس فصل کی کوالیٹی سرٹیفکیشن یہ کریں گے اور اس کوالیٹی سرٹیفکیشن کے آدھار کے اوپر اس کو آن لائن اپلوڈ کر دیا جائے گا تو کوئی بھی اس کوالیٹی کا جو مال ہے وہ کسی بھی بھاو سے خرید سکتا ہے کوئی اس کا فکس ریٹ نہیں رہے گا وشہ آیا جس کے بارے میں پرچار کیا جا رہا ہے اور ابھی بھی کسانوں کے اندر اس بات کو ہوا دی جاری ہے کہ اس سے ایم ایس پی ختم ہو جائے گا یہ کے اندر سرگار نے تیہ کر دیا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوں گے وہ ایم ایس پی یا اس سے اوپر ہوں گے ایم ایس پی جاری رہے گا اگر کسی فصل کا کوئی خریدار نہیں آتا ہے جو سترہ فصلوں کے ایم ایس پی لگو کیے ہو گئے ہیں اس ایم ایس پی پر منڈی میں تو خرید ہوگی ہی ہوگی منڈیاں رہیں گی منڈیوں میں کوئی وستہ نہیں بدلے گی لیکن ابھی تو ہر ایک کسان کی مجبوری ہے کہ یہ کیول منڈی میں ہی لے جا سکتا ہے اور منڈی کا جو آڑتی ہے کیول وہی لائسنس دھاری ہے وہی اسی کے مادر میں سے چیز بیچی جائے گی اب کسان کہیں بھی بیچ سکتا ہے وہ انتراجیے بجارے میں بیچ سکتا ہے وہ اپنے پردیش میں بیچ سکتا ہے ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے یعنی اس کے اوپر یہ بندھرمی اب ہتم ہو گئے ہیں تو اگر اس کو لاب زیادہ ملتا ہے امیس پی سے بھی تو اپنے گھر بیٹھے کہیں بھی بیچ سکتا ہے اور چونکہ اب الگ-لگ پردیش میں فصلیں الگ-لگ پرکار سے ہوتی ہیں کوئی فصل کہیں بہولتا ہو گئی تو وہاں بہولتا والے پردیش کے اندر تو خریدار ملتے نہیں گھٹے میں چیز چلی جائے گی کبھی ہم نے امیس پی میں وہاں لیٹ شروع کر دیا خریدنا تو اس کے پہلے کیونکہ اس کی مجبوری ہے کہ کیونکہ اسی منڈی میں لے جا کے بیچے گا منڈی میں لیمٹیڈ آڑتی ہوں گے لیمٹیڈ خریدار ہوں گے اس کی فصل اس سمیں تک نہیں بکتی جب تک امیس پی پر نہیں خریدی جاتی اب وہ بہار جو ہے کسی بھی جگہ کا ویپاری اس کی جیز سارے دیش بر کا وہ خرید سکتا ہے ای نیم مارکٹنگ جو وستہ کی ہے سب مارکٹس کو منڈیوں کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے منڈیاں تو آپس میں ای نیم کے مادیم سے کریں گی لیکن اس کے بہار بھی ایگریمنٹ اپنے آپ بھی آن لائن کوئی کسی برکار سے کر سکتا ہے یہ اس کا مکھے روپ سے ای نیم ای نیم ای نیشنل ایگری کلٹس مارکٹنگ اور اس میں ایک جو ایسنشل کمیلیٹیز ایکٹ کی دھرائیں بھی کچھ کم کی جا رہی ہیں پہلے اس میں ہر ایک فصل کے اوپر یہ تھا کہ کوئی ویپاری اس سے زیادہ سٹور نہیں کر سکتا اب اس کو بھی چھوٹ دی جا رہی ہے کیونکہ اوپن مارکٹ میں کوئی بھی خریدتا ہے اس کو لگتا ہے کہ فیوچر میں اس کا ریٹ مہنگا ہوگا تو اس مہنگے ریٹ کا اگر ہورڈنگ والے کو پیدا ہوگا تو کسان بھی اگر سٹور کرتا ہے کسان کو بھی یہ صدی بن سکتی ہے کہ وہ اپنا مال ضروری نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی کھیت میں اگر آج ہے تو کل اس نے منڈی میں لے کیا نا ہے اگر کسان اپنی ویوستہ ہیں ویر آوسنگ کے مادیم سے کیونکہ بڑے لیول پر ویر آوسنگ بڑے لیول پر کوڈ سٹوریج جو پیریشبل آئیٹمز ہیں وہ کوڈ سٹوریج میں بھی سٹور کی جائیں گی ویر آوسنگ کی فیسلیٹیز بڑھائیں جائیں گی اور اس کے لیے انفرسٹرکچر کے لیے ابھی جو ابھی جو آکم نرور بھارت میں بیس لاکھ کروڑ روپے کا جو پیکنج دیا گیا ہے اس میں ایک لاکھ کروڑ روپے ان چیزوں کے لیے اگریکلٹرل پروڈکٹس کے لیے انفرسٹرکچر کے لیے ریزور رکھا گیا ہے اس ایک لاکھ کروڑ روپے میں مانو یہی آدھومک پرکار کے کچھ منڈیاں بنایا جا سکتی ہیں ویر آوسنگ بنایا جا سکتے ہیں ڈرائر یونٹ لگایا جا سکتے ہیں اور پریشی سے سماندھت کیا چیزیں ہوں گے انفرسٹرکٹر میں کوشل جی انفرسٹرکٹر میں اپروچ روڈز منڈیاں تو جیسے پہلے ہیں بنی ہوئی لیکن ابھی جو انفرسٹرکٹر میں نہیں ہیں ویر آوسنگ بنایا بہت کم ہیں کوئی بھی کسان ویر آوسنگ میں اپنا جا کے سامان رکھ سکتا ہے جب چاہے سالو پر میں بیچے گا اس کے بدلے میں اگر اس کو پیسے کی آوشتہ ہوگی ایک پرکار سے یہ کہا جا کہ کسان کو بھی ویپار کرنے کیوں آگے بڑھانے کے لیے سنیری افسر ہے کسان اپنا ویپار خود اپنی پوڈکٹ کا یہ کرے یہ اس میں سے اس مولے آشواشن اور کسی سیواؤں کے غراروں کے لیے کسانوں کا سشکتی کرن اور سنگرکشن اس کے نام سے یدیادیش